اس گھر میں آج خالہ سجو کی پہلی راکھ تھی سارا نے اس کے لئے ٹرائنگ روم میں گدہ ڈال دیا تھا اگرچہ سارا نے خالہ کو چھوٹے بیٹروم میں سونے کی آفر کی تھی لیکن خالہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا وہ جانتی تھی کہ سارا دل کی بہت اچھی ہے اس نے پورے خلوص سے چھوٹے بیٹروم میں سونے کی پیشکش کی ہے لیکن وہ اپنی وقت نہیں بھولنا چاہتی تھی اگرچہ سارا اسے اپنی ملازمہ نہیں سمجھتی تھی لیکن خالہ سجو یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بہرحال اس گھر کی ملازمہ ہے اور اسے اتنی ہی پاؤں پھیلانے چاہیے کہ عزت کی چادر سے باہر نہ نکلے وہ رات پہلی رات بڑی قیامت کی تھی باہر گہران دیرہ تھا سوتے ہوئے خالہ سجو نے ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں کھول لی تھی یہ کھڑکیاں باہر کی طرف کھلتی تھی خالہ سجو کو آج بڑی دیر سے نیند آئی تھی اس نے اپنا گھر چھوڑا تھا اپنا بستر چھوڑا تھا یہ نئی جگہ تھی نیا بستر تھا بندہ اپنے گھر اپنی جگہ کا آدھی ہوتا ہے اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بستر پر کس کروٹ لیٹے گا تو چین پائے گا کروٹے بدلتے بدلتے بل آخر خالہ سجو کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی دو بجے کا عمل ہوگا سارم اور سارا اپنے بیڈروم میں پور سکون انداز میں مہوے خواب تھے بیڈروم کا دروازہ بند تھا کمرے میں ہلکا سا ائر کنڈیشنر چل رہا تھا ایک خوشگوار خنکی تھی اور زیرو وٹ کے بلپ کی نیل گو روشنی چاندنی کی طرح پھیلی ہوئی تھی سارا نے کروٹ لی تو پٹ سے اس کے آنکھ کھل گئی اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو حواظ پوری طرح بیدار ہوئے تو اس کے کانوں میں خوف میں مبترہ چیختی ہوئی آواز آئی سارا بی بی دروازہ کھولو سارا بی بی دروازہ کھولو کوئی بیڈروم کی کھڑکی بجا رہا تھا اری یہ تو خالہ سرجو کی آواز ہے یہ گھر سے باہر کہاں کھڑی چیخت رہی ہے سارا بی بی سارا بی بی دروازہ کھولو وہ مسلسل چیخت رہی تھی آواز میں بڑی گھبرہت تھی سارم سارم سارا نے سارم کو ہلایا وہ خالہ کی آواز سنکر پریشان ہو گئی تھی ہاں کیا ہوا سارم نے آنکھیں کھول کر اس کے طرف دیکھا دیکھو خالہ سرجو گھر سے باہر کھڑی چیخت رہی ہے اتنے میں پھر آواز آئے سارا بی بی سارا بی بی او مائی گارڈ سارم جلدی سے بیٹ سے اٹھتا ہوا بولا یہ باہر کیا کر رہی ہے سارم بیڈروم کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آیا باہر کی لائٹ جلائی پھر باہر کا دروازہ کھولا اور گھوم کر بیڈروم کی گھرکی کی طرف پہنچا پیچھے سارا تھی سارا کو دیکھتے ہی خالہ سرجو لپٹ گئی سارا بی بی خالہ سرجو کے ہوش اڑے ہوئے تھے وہ تھر تھر کام پر رہی تھی اس کے سر پر دپٹا نہ تھا اڑے ہوئے بال اڑی ہوئی رنگت چہرے سے وحشر ٹپکتی سارا اسے سہارا دیکھ کر اندر لے آئی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بٹھایا وہ خود بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی سارا نے جلدی سے ٹھنڈا پانی گلاس میں نکال کر اس کی طرف بڑھایا وہ غٹ خٹ سارا پانی ایک سانس میں پی گئی پانی پی کے اس کے حواظ بحال ہوئے وہ خود اس پر نظر ڈال کر جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی سارا نے سارا کو اشارہ کیا یہ خالہ کھاں گئی اس سے پہلے کہ سارا اسے ڈرائنگ روم میں دیکھنے جاتی کہ وہ فوراں ہی واپس آ گئی اب اس کے سر پر دپٹا تھا وہ بغیر دپٹے کی کبھی نہیں رہتی تھی سارا نے جب اسے گھر سے باہر دپٹے سے بینیاز دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی تھی اب اس سے زیادہ حیرت ہوئی کہ خالہ سجو دپٹا اپنے بستر پر چھوڑ کر باہر کیوں چلی گئی دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ گھر کے دونوں دروازے لوک تھے اور گھر کی چابیاں بیٹ جوم میں موجود تھی عجیب مومہ تھا خالہ سجو آخر گھر سے باہر گئی تو کیسے پھر وہ اس قدر وحشت زدہ کیوں تھی خالہ سجو دپٹا اور کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور سارا کو عجیب سی نظر سے دیکھا ہاں خالہ سجو بتاؤ تم اتنی رات گئے باہر کیا کر رہی تھی سارا نے تسلی آمیز لہجے میں پوچھا مجھے وہ لے گیا تھا باہر خالہ سجو نے انکشاف کیا کون لے گیا تھا سارم نے پوچھا پتہ نہیں صاحب وہ کون تھا مجھے اس کی شکل نظر نہیں آئی خالہ سجو نے بتایا خالہ تم باہر کیسے گئی دروازے کا تعلیٰ تو سارم نے کھولا ہے سارا ایک منٹ میں دوسرا دروازہ چیک کر کے آتا ہوں سارم نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ چیک کیا وہ بھی اندر سے لوک تھا پھر اس نے لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ دیکھا وہ اگرچہ بند تھا لیکن اندر سے لوک نہ تھا یہ دروازہ وہ کبھی لوک نہیں کرتے تھے البتہ زینی کا وہ دروازہ جو چھت پر کھلتا تھا اسے رات کو ضرور لوک کر دیا کرتے تھے سارم اوپر چلا گیا اوپر کا دروازہ لوک نہ تھا بلکہ آدھا کھلا ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے زینی کے دروازے سے کوئی چھت پر گیا ہے سارم نے چھت کی لائٹ جلا کر دروازے پر ہی کھڑے ہو کر چھت کا جائزہ لیا چھت پر سن ناٹہ تاری تھا سارم اوپر کا دروازہ دو بارہ لوک کر کے واپس آیا اور پھر سارم کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا سارم اوپر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اب سوال یہ تھا کہ جب پورا گھر اندر سے لوک تھا تو خالہ سجو کس دروازے سے باہر نکلی اوپر کا دروازہ بے شک کھلا تھا لیکن چھت سے گھر سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ چھت سے نیچے شلانگ لگائی جائے خالہ سجو گھر کے سارے دروازے اندر سے بند ہیں پھر تم سارم نے اپنا جملہ ادھورہ چھوڑ دیا ساہم میں دروازے سے باہر کہاں گئی ہوں وہ منحوس مجھے دروازے کی کھڑکی سے نکال کر لے گیا تھا خالہ سجو نے اجیب انکشاف کیا ہیں کھڑکی سے لیکن خالہ سجو کھڑکیوں پر تو گرل لگی ہوئی ہے سارا نے کہا پھر وہ سارم سے مخاطب ہوئی سارم ذرا دروازے کی کھڑکی تو چیک کرو کہیں گرل تو کٹی ہوئی نہیں اچھا پھر سارم جلدی سے ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں چیک کر کے واپس آ گیا کھڑکیاں جو کی تو ہیں صحیح سلامت شیشہ تک نہیں ٹوٹا یا اللہ سارا نے گہرا سانس لیا خالہ سجو تم کھڑکی سے کیسے نکل گئی بی بی مجھے نہیں معلوم بس سوتے سوتے اچانکی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے آواز آئے خالہ سجو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں لینے آیا ہوں پھر اچانک ہی ایک ہاتھ کھڑکی سے اندر آیا اس ہاتھ کو دیکھ کر میری آنکھیں خوف سے بند ہو گئی مجھے کچھ ہوش نہ رہا جب ہوش آیا تو میں ایک میدان میں کھڑی تھی میرے آس پاس کوئی نہ تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر پر گد بہن رہی ہیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ہوں کہاں ایک گھنٹے سے ادھر ادھر بٹک رہی تھی جانے وہ منحوس مجھے کہاں چھوڑ گیا تھا چلتے چلتے مجھے اچانک احساس ہوا کہ اپنے گھر میں موجود ہوں میں نے گھر کے دونوں دروازے دیکھے دونوں بند تھے تب میں نے بی بھی تمہارے کمرے کی کھڑکی بچا کر تمہیں پکارا خالہ سجو کی اسرار بھری رونات سن کر ساریم نے سارا کو دیکھا دونوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ خالہ سجو کے ساتھ کیا بیٹی تھی وہ جو بھی تھا اسے کھڑکی سے نکال کر کس طرح لے گیا جبکہ کھڑکی کی گریل کٹی نہ تھی نہ شیشے ٹوٹے تھے گھر کے دروازے بھی اندر سے بند تھے بند دروازوں سے خالہ سجو گھر کے باہر کیسے نکلی البتہ اوپر کا دروازہ ضرور کھلا ہوا تھا تو کیا خالہ سجو چھت سے چھلانگ لگا کر نیچے پہنچی دوسرے واقعات کی طرح اس واقعے کی بھی کوئی توجیح نہیں کی جا سکتی تھی کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی تھی لیکن یہ ٹھوس حقیقت تھی کہ پورا گھر لوگ ہونے کے باوجود خالہ سجو گھر سے بہار انتہائی خوفزدہ حالت میں پائی گئی تھی کچھ اس طرح کہ اس کے سر پر دپٹہ تک نہ تھا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے وہم کہا جا سکتا تھا نہ خواب کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی حقیقت سارا کو فکر لاحق ہو گئی کیونکہ خالہ سجو اس وقت خاصی در گئی تھی ضروری تھی آؤ خالہ میری ساتھ اب تمہیں اکیلا نہیں سونی دوں گی سارا اٹھی اس نے خالہ سجو کا گدہ اٹھا کر اپنے چھوٹے بیڈروم میں ڈالا خالہ سجو نے کہا بھی ارے بی بی کوئی مسئلہ نہیں میں اکیلی سو جاؤں گی لیکن سارا نہ مانی نہیں خالہ میں تمہارے ساتھ سوں گی پھر وہ اور خالہ سجو چھوٹے بیڈروم میں سو گئی اور سارم اپنے بیڈروم میں تنہا رہ گیا وہ کافی دیر تک اس واقعے کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا اس عجیب و غریب واقعے کا سرہ اس کے ہاتھ نہ آیا یہاں تک کہ وہ نیند کی وادی میں کھو گیا ابھی اسے سوئی ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ یک دم اس کی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلتے ہی اسے بیچینی کا سا احساس ہوا کمرے میں مدھم نینگو روشنی تھی اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا سارا موجود نہ تھی اسے یاد آیا کہ سارا دوسرے بیڈروم میں خالہ سجو کے ساتھ سو رہی ہے بیڈروم کا دروازہ کھلا تھا دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی سویا تھا تاکہ سارا یا خالہ سجو کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ فوراں اسے آواز دے کر بلا سکے لاؤنج میں اندھیرہ تھا اور گہرا سنناٹا تھا بیڈروم میں گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کوئی آواز نہ تھی اس نے گردن موڑ کر سائی ٹیبل پر رکھی ٹائم پیس پر نظر ڈالی سوا تین وجہ کا عمل تھا وہ اٹھا لاؤنج میں آ کر اس نے لائٹ جلائی دوسرے بیڈروم کا دروازہ کھلا ہوا تھا لائٹ روشن ہوتے ہی سارا باہر نکل آئیں شاید وہ بھی نہیں سوئی تھی سارم خیریت اس نے سارم سے پوچھا ہاں بالکل خیریت ہے میں پانی بھی نہیں اٹھا تھا سارم نے فرچ کھولتے ہوئے کہا تم سوئی نہیں نہیں نین نہیں آئی سارا نے پانی کی بوتر اس کے ہاتھ سے لے کر گلاس میں پانی اڈلتے ہوئے کہا اور خالہ سجو کا کیا حال ہے وہ ڈر تو نہیں رہی سارم نے پانی سے بھرا گلاس اٹھایا نہیں وہ آرام سے لیٹی ہیں شاید سو گئی ہیں سارا نے اپنا خیال ظہر کیا اگر وہ سو گئی ہے تو پھر تم اپنے بیڈروم میں آ جاؤ سارم بولا نہیں سارم انہیں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں ہے سارا نے مستحقم لہجے میں کہا چلو ٹھیک ہے پھر تم ادھر ہی سو جاؤ اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیو میں بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹوں گا دروازہ کھولے ہونے کی وجہ سے کچھ بیچینی سی ہے سارم نے کہا اچھا سارا نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا سارم اپنے بیڈروم میں آ گیا اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر بیٹ پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا اسے نید آ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال جانے کیوں اس کے ذہن میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے اور یہ احساس اسے دروازہ بند کرتے ہی ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی اندر آیا ہے اس حساس نے اس قدر زور پکڑا کہ وہ ٹیبل لیمپ روشن کرنے پر مجبور ہو گیا کمرے میں لیمپ کی روشنی پھیل گئی سارم نے کمرے میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا کمرے میں کوئی نہ تھا اپنے اس وہم پر وہ خود ہی شر بندہ ہوا ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ بند کیا اور پاؤں پھیلا کر اتمنان سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا کچھ ہی دیر میں اسے نیم نے آدھ ہو جا پتہ نہیں وہ نیم تھی یا کچھ اور تھا ابھی وہ نیم بنودگی کے عالم میں تھا کہ اچانک اسے اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا اس کے ساتھ ہی کسی نے اس کا گلہ دبوچ لیا اب وہ لاکھ چاہ رہا تھا کہ اپنے دولوں ہاتھوں سے گلہ دبانے والے کو پرے دھکیل دے لیکن اس کے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے وہ چیخنا چاہ رہا تھا لیکن باوجود کوشش کہ اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی پھر اچانک ہی اس کے موزے چیخ نکل گئی اور اس کی آنکھ کھل گئی تب اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا ڈراؤنا خواب جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا گلہ گھوٹ رہا ہو اس نے ایک گہرہ سانس لیا اور دماغ سے اس خواب کو چھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا ابھی وہ غنودگی کے عالم میں ہی تھا کہ اسے احساس ہوا کہ جیسے کسی نے سیٹی بجائی ہو اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی ہواز بیدار ہو گئے سیٹی کی آواز پھر آئی جیسے کسی نے موں سے سیٹی کی آواز نکالی ہو چند لمحے خاموشی رہی پھر آواز آئی ابھی آواز چند لمحوں تک مسلسل آئی یوں رکھتا تھا جیسے یہ آواز ہوا کے دوش پر بہرہی ہو سیٹی کی آواز یک لخت بند ہو جاتی اور چند سیکنڈ کے بعد پھر شروع ہو جاتی سیٹی کی آواز بہت واضح اور صاف تھی جیسے کوئی کونے میں بیٹھا پر اسرار انداز میں سیٹیاں بچا رہا ہو سارم فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے کمرے میں جتنی لائٹیں لگیں تھی سب آن کر دیں لائٹ روشن ہوتے ہی سیٹی کی آواز فوراً بند ہو گئی وہ بیٹھ پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ سیٹی کی آواز آئے تو تعیون کرے کہ کہاں سے آ رہی ہے لیکن پانچ منٹ تک بیٹھے رہنے کے باوجود کوئی آواز سنائی نہ دی اس نے سوچا لائٹیں بجھا کر لیٹ جائے لیکن یہ خیال کی تحت اس نے یہ راتہ ملتبی کر دیا اور بستر پر دراز ہو گیا ابھی آنکھیں بند کی تھی کہ بلکل قریب سے سیٹی بجانے کی آواز اُبھری کسی نے بڑے مائنے خیز انتاز میں سیٹی بجائی تھی سارم نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا کچھ نظر نہ آیا لیکن سیٹی کی آواز اب بھی آ رہی تھی کوئی رک رک کر سیٹی بجا رہا تھا اور یہ آواز اس کے بہت مزدیک سے آ رہی تھی لیکن باوجود کوشش کے پتہ نہیں چل رہا تھا کیا آواز دائیں جانب سے آ رہی ہے یا بائیں جانب سے اوپر سے آ رہی ہے یا نیچے سے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے پیٹ کے پیچھے دو تکیے رکھے اور بیٹ سے ٹیک لگا کر نیند راز ہو گیا سیٹیوں کا یہ سلسلہ کچھ تیر کے لیے رک گیا اس نے سوچا کہ وہ کب تک یوں نہیں بیٹھا سیٹی کے آواز سنتا رہے گا لائٹیں بجھائے اور سو جائے پروانہ کرے کوئی اگر سیٹیاں بجاتا ہے تو بجاتا رہے کب تک بجائے گا بلاخر تھکار کر وہ بھی سو جائے گا اپنی اس فیصلے پر سارم نے فوراً عمل کیا اور ساری لائٹیں بجھا دیں سوائے زیرو وٹ کے بلپ کے اور پھر پورے اتمنان سے پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا پھر سیٹی کی آواز نہ آئی شاید سیٹی بجانے والے نے سوچا ہو کہ کس کے لیے سیٹیاں بجائے یہ تو سیٹی کی آواز سے متاثر نہیں ہو رہا اتمنان سے پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا ہے اور اب سونا ہی چاہتا ہے اور پھر واقعی سارم کروٹ بدل کر بھی خبر سو گیا ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی سارا نے بیڈروم میں جا کر ریسیور اٹھایا سارا کون ہے سارم نے پوچھا سارا نے ادھر کی بات سن کر ریسیور ٹیلی فون کے ساتھ رکھا اور بیڈروم کے دروازے پر آ کر بولی جب بار بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں اچھا سارم ٹیشو پیپر سے ہاتھ ساف کرتا اٹھا یہ پرسرار بھائی زبزبہ کہاں کی خبر لے آئے معلوم نہیں سارم تمہاری چائے نکال لو ہاں ہاں نکالو میں اس سے بات کر کے آ رہا ہوں سارم نے بیڈروم میں جا کر ریسیور اٹھایا اور بیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا ہاں اسرار میں سارم بول رہا ہوں سارم بھائی کچھ دن پہلے جب بار بھائی نے آپ کے بارے میں بات کی تھی آپ کی گھر میں شاید کوئی مسئلہ ہے اسرار نے بات شروع کی شاید نہیں یقیناً میری گھر میں کوئی مسئلہ ہے بلکہ مسائل ہیں سارم نے اسے یقین دلایا پھر آپ ایسا کریں آدھے گھنٹے میں سہراب گھوٹ پہنچ جائے میں آپ کو وہاں ملوں گا اسرار نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچ جاتا ہوں سارم نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا مگر تم مجھے ملو گے کہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ڈھونٹا ہی رہ جاؤں ارے نہیں سارم بھائی سہراب گھوٹ کا پل ختم ہوتے ہی جو بسو کا ڈڈا ہے آپ وہاں آ جائیں پھر اسرار نے اسپان کی دکان کی نشاندہی کی جہاں وہ کھڑا ہو کر سارم کا انتظار کرے گا چلو ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں پر پروگرام کیا ہے دو تین میل آگے جانا ہے سوپر ہائیوے کے نزدیک ایک آستانہ ہے وہاں اسرار نے بتایا اوکے میں آتا ہوں سارم نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور مسکراتا ہوا بیٹروم کے دروازے سے نکلا اور بولا آو یار میری چائے کہاں ہے سارا نے کب کی طرف اشارہ کیا سارم کھڑے کھڑے چائے پینے لگا بیٹھ جاؤ کیا جلدی ہے یار مجھے آدھے گھنٹے میں سوراب گھوٹ پہنچنا ہے مجھے اسرار کے ساتھ کہیں جانا ہے کس سلسلے میں یہ جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے اس سلسلے میں پتر تو چلے آخری سلسلہ کیا ہے سارم کہیں کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں نہ پھس جانا ترہاں ترہاں کے لوگ باہر دکان سجائے بیٹھے ہیں جن بھوت اور آسیب کا سائے اتارنے والے محبوب کو قدموں میں ڈالنے والے یہ لوگ تو پرائز بانڈ کا نمبر تک بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان جالی پیروں فقیروں کو کوئی پکڑتا بھی تو نہیں ہمارے اخبارات الگ ان کی پبلسٹی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں سارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی نہیں میں ایسے کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جاؤں گا اسرار مجھے لے جا رہا ہے تو کسی صحیح جگہ ہی لے جا رہا ہوگا یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اس کے بھائی کا دوست ہوں سارم نے دو ٹوک انداز میں کہا چلے دیکھیں یہ اسرار صاحب کیا کرتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں سارم چائے پی چکا تھا سارا جلدی سے اس کے کپڑے نکالنے لگی سارم ٹھیک وقت پر سہراب گوٹ پہنچ گیا اسرار ناصر پان کے کھوکے کے سامنے کھڑا تھا سڑک پر سارم کی گاڑی دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھایا ہاتھ کے اشارے سے اس نے سارم کو سلام کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھ گیا وہ پان کھا رہا تھا اس کا موں پیک سے بھرا ہوا تھا کدھر چلنا ہے سارم نے سیڑھیوں کے نزدیک گاڑی پارک کر دی اور وہ دو دو گاڑی سے نکل آئے یار اسرار تو مجھے کہاں لے آئے لگتا ہے اس مکان میں کوئی نہیں سارم نے کہا اسرار ناصر نے کوئی جواب نہ دیا وہ مذکراتا ہوا سیڑھییں جڑ کر دروازے پر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ بجایا دروازہ بجا کر وہ پیچھے پلٹا تو اسے ایک ایسا منظر نظر آیا کہ اس کا دل دہل گیا وہ یکتم چیخا سارم بھائی اس کی خوزتہ چیخ سن کر سارم پریشان ہو گیا اس نے سمجھا کہ اسرار نے دروازے پر کچھ دیکھ لیا ہے اس نے گھبرا کر اسرار کی طرف دیکھا لیکن وہ تو اسے دیکھ کر خوزتہ ہوا تھا اسرار دروازہ بجا کر سارم کی طرف گھوما تو اس نے تیر کی طرح ایک اچھے خاصے بڑے گد کو سارم کی طرف جھپڑتے دیکھا وہ جسیم گد جس کے پنجے سرخ تھے اچانکی فیضہ میں نمودار ہوا تھا اور اب بڑے جارہانہ انداز میں سارم پر ٹوٹ پڑنے کو تھا اسرار اس دہشتناک منظر کو دیکھ کر لرس گیا اس کے موہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اس نے سارم کو نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا سارم اس کا اشارہ دیکھتے ہی فورا نیچے بیٹھ گیا اسے ابھی سمجھنے میں دیل نہ لگی تھی کہ اسرار کیا دیکھ کر چیخا ہے وہ سرخ پنجو والا جسیم گد اس پر جھپٹا ہوا یک دم اوپر اٹھا اور پرواز کرتا ہوا دائیں جانے مکان کی پیچھے غائب ہو گیا یہی وہ چیز ہے جس نے ہماری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے چلو تم نے بھی اس منحوس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سارم نے بتایا یہ تو بڑے خطرناک طریقے سے آپ پر حملہ آور ہوا تھا اگر آپ نیچے نہ بیٹھتے تو ممکن تھا کہ یہ آپ کو زخمی کر دیتا اسرار نے کہا اتنے میں دروازے کی پیچھے کھٹ پھٹ کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا چار خانے کا تہبند سفید کرتا جالی دار سفید ٹوپی پہنے ایک صاحب دروازے پر نمودار ہوئے ان کی عمر ستر سے کیا کم ہوگی آنکھیں بڑی بڑی اور اینک سے بینیاز سفید داڑی سامنی رنگت ہوت مسکراہت سے خالی چہرے پر ایک خاص طرح کی سختی اسرار نے انہیں دیکھتے ہی عدب سے سلام کیا سارم نے بھی سلام کیلئے ہاتھ اٹھایا دروازے پر نمودار ہونے والے شخص نے ان دونوں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا شاہ صاحب ہم حاضرات کیلئے آئے ہیں اسرار نے دو سیڑھیاں اوپر چڑھ کر کہا اچھا شاہ صاحب نے مختصر جواب دیا اور دروازے سے اندر چلے گئے اسرار نے سارم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا یہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر آگے پیچھے اندر داخل ہوئے یہ ایک بڑا کمرہ تھا ہال نمہ آدھے کمرے میں سبز رنگ کا قالین بچھا تھا چادر پر دو گاؤں تکیے رکھے تھے تکیوں پر مخملی غلاف چڑھے ہوئے تھے جو سنہری بیلوں سے مزین تھے اس مسنت کے برابر ایک مونڈہ رکھا تھا اس مونڈے کی پشت پر سبز رنگ کا غلاف چڑھا ہوا تھا گول گدی تھی اس گدی کا رنگ بھی سبز تھا گاؤ تکیوں والی مسنت کے سامنے ایک اور مونڈہ تھا یہ بغیر پشت کا مونڈہ تھا اور اس پر کوئی غلاف تھا نہ کوئی گدی سارم نے اندازہ کیا کہ زمین پر بچھے سبز قالین پر لوگ آ کر بیٹھتے ہوں گے اور گاؤ تکیوں والی مسنت پر شاہ صاحب بیٹھ کر عمل کرتے ہوں گے اس وقت گمرے میں کوئی اور نہ تھا اسرار نے بتایا تھا کہ شاہ صاحب اثر اور مغرب کے دمیان حانصرات کرتے ہیں اس وقت یہاں اچھا خاصا رش ہوتا ہے اسرار نے یہ وقت خاص طور سے حاصل کیا تھا تاکہ اتمنان سے بات ہو سکے شاہ صاحب مسنت کے برابر بیٹھے مونڈے پر بیٹھ گئے اور دونوں کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے آپ دونوں میں سے چوکی پر کون بیٹھے گا میں اسرار ناصر نے ایک قدب بڑھا کر کہا آئیں پھر شاہ صاحب نے چھوٹے مونڈے کی طرف اشارہ کیا اسرار شاہ صاحب کی طرف مو کر کے چھوٹے مونڈے پر بیٹھ گیا اس نے سارم کو قالین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا سارم فوراں قالین پر بیٹھ گیا وہ اس زاویے سے بیٹھا کہ اسے دونوں کی صورتیں نظر آئیں بیسے اسے حیرت تھی کہ ماملہ اس کا تھا لیکن چوکی پر بٹھا انہوں نے اسرار کو لیا تھا انہوں نے تو یہ بھی نہ پوچھا کہ ماملہ کس کا اور کس نویت کا ہے پھر وہ گاؤں تکیوں والی مسند بھی خالی تھی آخر اس پر کون بیٹھے گا اس کا خیال تھا کہ شاہ صاحب مسند نشی ہوں گے لیکن وہ تو بڑے مونٹے پر بیٹھ گئے تھے اب شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا تھا کچھ دیر وہ خالی مسند کی طرف دیکھ کر پڑھتے رہے پھر ذرا سی گردن مور کر اسرار کو دیکھا ان کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ اسرار کو دیکھتے ہی ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی چل ری چوکی اٹھ شاہ صاحب نے حکم دیا اسرار یہ سنتے ہی فوراں اٹھ کھڑا ہوا اس کی آنکھیں بند تھیں چل ٹھکانے پر چل سانیب کا خیال تھا کہ یہ حکم سن کر اسرار نا سے چلنا شروع کر دے گا اور آنکھیں بند کیے کیے کمرے سے نکل جائے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا وہ کہیں جانے کی بجائے دھپ سے موڑھے پر بیٹھ گیا البتہ ایسا ضرور محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے پکڑ کر بٹھایا ہو یا ہلکا سا دھکا دیا ہو شاہ صاحب نے اسرار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ٹھکانے پر پہنچ گئی اسرار کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ بے تاثر تھا اس کے چہرے سے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ شاہ صاحب کی بات سن بھی رہا ہے یا نہیں چل دیکھ کیا مسئلہ ہے شاہ صاحب نے حکم دیا اور بغور اسرار کا چہرہ دیکھنے لگے اور ساتھ ساتھ گردن ہلانے لگے جیسے وہ کچھ انہیں بتا رہا ہو اور وہ اس کی بات سن کر معاملی کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو اچھا بسیرہ ہے پکہ بسیرہ ہے کون لوگ ہیں یہ سارم شاہ صاحب کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا وہ کچھ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے کوئی ٹیلی فون پر کرتا ہے صرف ایک طرف کی بات سنائی دیتی ہے وہ بولنے والے کے جملوں سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ادھر سے کیا جواب مل رہا ہے اس گفتگو کے دوران سارم نے محسوس کیا کہ شاہ صاحب کا چہرہ کئی بار تبدیل ہوا کبھی غصہ جھلکا کبھی سنجید کی آئی کبھی فکر لہرائی نظر بدستور اسرار پر رہی لیکن کبھی سنبھل کر بیٹھے کبھی ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ گئی کبھی پاؤں پھیلا کر آگے جھکے اس دوران اسرار بدھ بنا بیٹھا رہا اس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے جب شاہ صاحب نے اپنی گفتگو کے آخر میں حکم دیا چوکی اب واپس آو تو یہ کہتے ہی اسرار ناصر نے یردم اپنی آنکھیں کھول دی شاہ صاحب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور تسلیع آمیز لہجے میں پوچھا ٹھیک ہو جی شاہ صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں اسرار نے پوری تمنان سے کہا مکان کس کا ہے شاہ صاحب نے سوال کیا مکان ان کا ہے اسرار نے قالین پر بیٹھے ہوئے سارم کی طرف اشارہ کیا آپ یہاں آئیں شاہ صاحب نے منڈے کی طرف دیکھ کر کہا اشارہ پاتے ہی اسرار منڈے سے اٹھ گیا اس نے سارم کیلئے جگہ خالی کر دی سارم منڈے پر بیٹھنے لگا تو شاہ صاحب نے کہا میرے قریب آ جائیں اسرار نے یہ سنتے ہی منڈہ شاہ صاحب کے قریب کر دیا اور خودقالین پر جا کر بیٹھ گیا سارم کے منڈے پر بیٹھتے ہی شاہ صاحب نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہاتھ دکھائیں سارم نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا وہ بولے نہیں بایا ہاتھ سارم نے بایا ہاتھ آگے کر دیا شاہ صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر الٹا کیا اور ناخنوں کو غور سے دکھا انگوٹھے کے ناخن پر بدور خاص توجہ کی اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں کبھی ایک نین کا درخت تھا اس پر شری مخلوق کا بسیرہ تھا اس درخت کو کٹوا دیا گیا لیکن درخت کٹوانے والا اس گھر میں بس نہ سکا کئی جانوں کا زیاہ ہوا اور پھر یہ مکان اجڑ گیا اس شری مخلوق نے کسی کو بسنے نہ دیا کئی لوگ آئے اور ڈر کر بھاگ گئے اب آپ نے اس گھر کا قبضہ لیا ہے یہ بات اس شری مخلوق کو قدن پسند نہیں آئی لہٰذا اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں وہ سرخ پنجو والا تو تاقب میں یہاں تک آپ پہنچا شاہ صاحب بھولتے بھولتے یکم خاموش ہو گئے پھر انہوں نے گاؤ تکیو والی خالی مسند کی طرف دیکھا چند لمحے غور سے سفید چادر پر نظر جمائے رہے پھر گہرہ سانس لے کر سالم کو دیکھا شاہ صاحب یہ مکان میں نے خرید لیا ہے میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا آپ اس مسئیبت سے مجھے نجات دلائیں بڑی مہربانی ہوگی اس نے اپنا مدعہ بیان کیا بھائی ایک کو تو نجات دلاؤں ایک کو ماروں گا تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا دوسرے کو بھگاؤں گا تو تیسرا اس کی جگہ آ بیٹھے گا بھائی وہ تو پورا قبیلہ ہے اور سرخ پنجو والا ان کا سردار ہے یہ بڑے خبیص لوگ ہیں آسانی سے جان چھوڑنے والے نہیں شاہ صاحب نے اسے سمجھایا شاہ صاحب ہم تو آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئے تھے اس مرتبہ اسرار بولا ٹھیک ہے بھائی مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا ضرور کروں گا مجھے سات دن دے دو آج کیا ہے جمعیرات ہے ٹھیک آپ لوگ اگلی جمعیرات کو اسی وقت آ جاؤ میں تمہارے ساتھ چلوں گا کوشش کروں گا کہ ان ملحوسوں سے جنجات مل جائے شاہ صاحب نے منڈے سے اٹھتے ہوئے کہا انہیں اٹھتا دیکھ کر سارم اور اسرار بھی اٹھ گئے شاہ صاحب اس سلسلے میں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکے گی کریں گے سارم نے کہا اچھا کیا خدمت کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ ہزار پانچ سو ہمارے ہاتھ پر رکھ دیں گے اگر یہی کرنا ہے تو وزار میں بہت لوگ پیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو پکڑ لیں اور ان کی خوب خدمت کریں اور پھر تماشا دیکھیں شاہ صاحب خفا ہو گئے شاہ صاحب ناراض نہ ہو سارم بھائی کو آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی خدمت قبول نہیں کرتے قصور میرا ہے کہ میں نے انہیں آپ کے بارے میں پوری طرح نہیں بتایا اسرار نے بات سنبھالنے کی کوشش کی اچھا ٹھیک ہے جمعیرات کو آ جانا اور اپنی گاڑی میں ہمیں لے جانا بس یہی خدمت بہت ہے شاہ صاحب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی سارم کو اچانک اپنے سر پر ہوا کا جھوکا محسوس ہوا وہ غیر ارادی طور پر جھوک گیا جیسے کوئی پرندہ اس کے سر پر سے گزرا ہو سارم تکیوں والی خالی مسطد کے بلکل قریب تھا جھکتے ہی اس کی نظر سفید چادر پر گئی تو اس نے دیکھا کہ چادر پر خون سے بھرے پنجے کا نشان اپھر آیا ہے اس پنجے کے نشان کو دیکھتے ہی شاہ صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا خبیص تیری یہ جرت وہ واپس پلٹے اور تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف پڑھے اور دروازہ کھول کر اندر چلے گئے سارم اور اسرار نے دوسرے کو پریشان کن نظروں سے دیکھا اسرار ناصر زیادہ پریشان تھا اس نے بغور سفید چادر پر بننے والے اس خونی پنجے کو دیکھا یوں لگتا تھا جیسے گہرے سرخ رنگ سے کسی نے پنجا بنا دیا ہو شاہ صاحب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں قینچی تھی انہوں نے چھٹکی سے چادر پکڑ کر قیچی سے کٹ لگایا اور پھر قیچی اندر داخل کر کے چوکور ٹکڑا کاٹ لیا یہ چوکور ٹکڑا جس پر پنجے کا نشان تھا سارم کی طرف بڑھایا اس نے فوراً اپنی چھٹکی میں لے لیا شاہ صاحب نے کٹی ہوئی چادر تخت سے اٹھا لی اور لپیٹ کا چھوٹے منڈے پر ڈال دی تخت پر روئی کا موٹا گندہ بچھا تھا جس پر سبز غلاف چھڑا ہوا تھا شاہ صاحب نے چادر لپیٹ کا ڈالنے کے بعد وہ پنجے والی کپڑے کا سفید ٹکڑا واپس لی لیا اسے غور سے دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا ماچس ہے شاہ صاحب نے پوچھا لائٹر ہے اسرار ناصر نے اپنی جیب سے چھوٹا مگر خوبصورت لائٹر نکال لیا آگ لگا دو اسے شاہ صاحب نے آگ بھری لہجے میں کہا اسرار ناصر فوراں زمین پر بیٹھ گیا سارم نے اس کی تقلید کی اسرار نے ایک چھٹکی میں کپڑا پکڑ کر اٹھایا اور لائٹر جلا کر اس کا شولہ کپڑے کے نیچے کر دیا ایک لمحے میں کپڑے نے آگ پکڑ لی اور اتنی تیزی سے پکڑی کہ اگر اسرار اس چوکوٹ ٹکڑے کو فوراں چھوڑ نہ دیتا تو آگ اس کا حال ضرور جلا دیتی کپڑا زمین پر گرتے گرتے راک ہو گیا لیکن پریشان بات یہ ہوئی کہ کپڑا تو جل کر راک ہو گیا لیکن اس پنجے کا کچھ نہ بگرا وہ ویسے کا ویسا ہی رہا حتیٰ کہ اس کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا شاہ صاحب کے لیے یہ منظر غیر متوقع تھا پنجے کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کے ساملے چہرے کی رنگت بدل گئی انہوں نے غصے سے قینچی اٹھائی اس کی نوک پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور زمین پر بیٹھ گئے پھر قینچی سے اس پنجے کے نشان کو باری ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا وہ اندر سے کاغذ لے آئے اور اسرار کے ہاتھ میں دے کر بولے اسے سمیٹ لو اسرار ناصر نے بہت احتیاط کے ساتھ راک اور پنجے کے نشان کے ٹکڑے کو پوری احتیاط کے ساتھ سمیٹ لیا اور کاغذ کی پڑیاں بنا لی اسے باہر پھیکتے جانا شاہ صاحب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اب جمعیرات کو ملاقات ہوگی پنجے کی صورت میں ظاہر ہو کر وہ ہمیں چیلنج دے گیا ہے اور ہم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے اب مارکہ آرائی ہوگی شاہ صاحب دروازے تک آئے ان کے نکلتے ہی انہوں نے دھار سے دروازہ بند کر لیا سارم اور اسرار حیران پریشان گاڑی کی طرف بڑھے سارم بھائی بس اب آپ بے فکر ہو جائیں اس منحوس نے شاہ صاحب سے ٹکڑ لے لی اب وہ اس گھر میں زہدہ سے نہ رہ سکے گا اللہ کرے ایسا ہی ہو سارم نے گاڑی سٹارٹ کی سارم کے لیے یہ سب کچھ بڑا انوکھا اور عجیب تھا اس طرح کے پیروں فقیروں سے اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا نہ وہ یہ جانتا تھا کہ آسے بھی کوئی چیز ہوتا ہے اس طرح کے واقعات اس نے ضرور سنے تھے جنہیں وہ ہس کر ٹال دیا کرتا تھا قصے کہانی سے زیادہ وہ ان چیزوں کو اہمیت نہ دیتا تھا لیکن آج اس نے شاہ صاحب کے آستانے پر جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنے مکان کے حوالے سے جن واقعات سے دوچار ہوا تھا اور مکان کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس نے اس کے نظریات کو بدل دیا تھا اب وہ سوچنے لگا تھا کہ یہ سب وہم کی کرشمہ سازی نہیں ہے بلکہ اس پردہ سیاہ کے پیچھے کوئی ہے پھر شاہ صاحب نے بھی وہی کچھ کہا تھا جو خالہ سجو سارا کو بتا چکی تھی وہ اسرار ناصر کو چھوڑ کر واپس گھر پہنچا تو سارا شدت سے اس کی منتظر تھی کیا ہوا؟ سارا نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمع کر کہا ابھی تو کچھ نہیں ہوا یہ سارم کا مخصوص جواب تھا وہ کیا ہوا کے جواب میں ہمیشہ یہی کہتا پھر کب ہوگا؟ سارا کونسی کم تھی وہ پوچھتی ہو جائے گا جلدی کیا ہے؟ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی تو سارا جھلا جاتی وہ جھلا کر کہتی سارم بکواس نہیں اچھا بتاتا ہوں ذرا ایک کپ چائے تو پلاؤ سارم کرسی کھیچ کر مپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا میں نہیں بناتی چائے پہلے مجھے ساری بات بتاؤ وہ بھی اڑ گئی چائے کے لیے خالہ سجل سے کہہ دو کہاں ہیں وہ؟ سارم نے راستہ دکھایا وہ رائنگ روم کی صفائی کر رہی ہیں چائے میں خود بناؤں گی سارا چند لبوں میں پانی رکھ کر واپس آ گئی اب بولو یار یہ شاہ صاحب تو کمال کی چیز ہے؟ کون شاہ صاحب؟ سارا نے پوچھا سارم نے تب سارا کو آستانہ پہنچنے اور ایک گد کے جھپٹنے پھر شاہ صاحب کی چوکی کا احوال اور پنجے کے نشان کا حیرت انگیز واقعہ ایک ایک بات پوری تفصیل سے سنا ڈالی اسی اسنا میں سارا چائے بنا لائی وہ چائے پیتا رہا اور بولتا رہا جب وہ چپ ہوا تو سارا نے کہا حیرت کی بات ہے کہ شاہ صاحب نے وہی ساری باتیں کہیں جو مجھے خالہ سچو بتا چکی ہیں اب تو کوئی شگو شبہ نہ رہا پر اب ہوگا کیا؟ اے باب روٹیاں توڑیں گے اور فاتحہ ہوگا سارم پھر پٹری سے اتر گیا سارم متتمیزی نہیں سارا سنجیدہ ہو گئی اوکے بوس وہ فوراں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اب شاہ صاحب کو جمعرات کو گھر لے کر آنا ہے شاہ صاحب بڑے غصے میں آ گئے ہیں پھر تو پنجہ آزمائی ہوگی سارا نے پرجوش لہجے میں کہا پنجے سے یاد آیا اب تو شاہ صاحب نے فنگر پرنٹ بھی دیکھ لیا ہے مجرم کو پکڑنے میں آسانی ہوگی سارم نے ہس کر کہا فنگر پرنٹ؟ فنگر پرنٹ کہاں سے آ گئے؟ ارے فنگر پرنٹ مجرم نے خود ہی فراہم کیے تھے تمہیں بتایا تو ہے کہ سفید چادر پر خون بھرا پنجہ نمودار ہو گیا تھا سارم نے اسے یاد دلایا اوہ یوں کہو نا بعض وقت تم بندے کا سر گھما دیتے ہو سارا نے کہا ہر چیز کو گردش میں رہنا چاہیے حرکت میں برکت ہوتی ہے سارم بولا سارم مجھے لگ رہا ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہے اس لئے بیکی بیکی باتیں کر رہی ہو سارا نے ہس کر کہا ہاں تو اور کیا چائے بھی تم نے میرے آگے خالی رکھ دی سارم نے احتجاج کیا تم مجھ سے کہا ہوتا تم مہمان آئے ہو اس گھر میں سارا نے اسے تشکی نظروں سے دیکھا مہمان بنوگے تو بس دین دن اس گھر میں رہ سکوگے کیونکہ مہمان تین دن بعد بلائے جان بن جاتا ہے اب بتاؤ بنوگے مہمان سارا نے اسے اپنی حسین آنکھوں سے گھورا نہیں بابا میں مہمان نہیں بنوں گا صرف جان بنوں گا اور وہ بھی تمہاری اس سے پہلے کہ سارا کوئی جواب دیتی ٹیلی فون کی گھنٹی وجی گھنٹی کی آواز سنتے ہی سارم فوراں کھڑا ہو گیا میں دیکھتا ہوں سارم نے بیڈروم میں جا کر سی ایل آئے پر نمبر دیکھا کوئی اجنبی نمبر تھا اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا سارم بھائی ادھر سے استفسار ہوا ہاں سارم بول رہا ہوں سارم نے اس کے آواز پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا آپ کون میں پہچانا نہیں میں زفر بات کر رہا ہوں ادھر سے بتایا گیا زفر مراد ہاں زفر کیسے ہو سارم نے اسے پہچان کر نرم لہجے میں بات کی سارم بھائی میں تو ٹھیک ہوں لیکن ڈیڈی وہ بتاتے بتاتے رک گیا ارے کیا ہوا انہیں سارم نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا سارم بھائی انہیں دل کا دورہ پڑا ہے وہ اسپتال میں داخل ہے زفر مراد نے کہا اوہ یہ تو اچھی خبر نہیں حال کیا ہے سارم نے پوچھا خطرے سے تو نکل آئے ہیں اس وقت آئی سی او میں ہیں زفر مراد نے بتایا پھر چندہ میں رکھ کر پوچھا سارم بھائی کہاں ہیں گھر میں ہیں ٹھہرو بلاتا ہوں سارم نے کہا نہیں سارم بھائی ابھی انہیں مت بلائیں ڈیڈی نے ایک پیغام دیا ہے سوچنا ہوں کہ آپ کو بتاؤں زفر مراد کچھ سوچ کر بولا ہاں کہو سارم بھائی ڈیڈی نے کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں سارم کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں زفر مراد کی آواز لرزنے لگی تھی سارم بھائی اب باجی کو راضی کیجئے گا ارے زفر تم پریشان مت ہو سارم ضرور آئے گی میں اسے خود لے کر آوں گا ڈیڈی کس ہسپٹل میں ہے ملاقات پر کوئی پابندی تو نہیں سارم نے اس تفسار کیا وزیٹرز اور بولنے پر ڈاکٹر نے پابندی لگا رکھی ہے لیکن کوئی ڈاکٹر بیٹی کو باپ کے پاس آنے سے کس طرح روک سکتا ہے زفر نے اسے اسپتال کا نام بتایا ٹھیک ہے تم ڈیڈی کو اتبینان دلاؤ میں سارم کو لکھر آ رہا ہوں ہاں کیا تم سارم سے بات کروگے سارم نے پوچھا جی کرائیں زفر نے کہا اے سارم سارم نے آواز لگائی جواب نہیں آیا تو اس نے بلند آواز میں کہا سارم جی وہ کچن میں تھی وہی سے بولی سارم جلدی آؤ تمہارا فون ہے سارم نے زور سے کہا کس کا فون ہے بات کرو سارم نے فون کرنے والے کا نام بتانے کی وجہ اس کے ہاتھ میں ریسیور دے دیا ہیلو سارم نے پور تجسس لہجے میں کہا سارم باجی میں زفر بول رہا ہوں آپ کا زفری زفر کی آواز میں لرزش تھی ارے زفری میرے بھائی تم کیسے ہو سارم کے لہجے میں بے پناہ پیار تھا سارم باجی آپ کو ڈیڈی نے بلائیا ہے وہ اسپتال میں ہیں اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں کیا ہوا انہیں سارم ایک دم اندر سے سرد ہو گئی ہارٹ اٹیک خطرے سے باہر ہیں آپ کو شدت سے یاد کر رہی ہے باجی پیس فوراں آ جائیں ماضی کو بھلا کر آ جائیں زفر کی آواز گلگیر ہو گئی اچھا اتنا کہہ کر سارم نے ریسیور سارم کو دے دیا ٹھیک ہے زفر تم انتظار کرو ڈیڈی سے کہو ہم آ رہے ہیں سارم نے اٹمنان دلائیا تھینکیو سارم بھائی سارم نے فون بند کر دیا سارم بیٹ پر بیٹ گئی تھی اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے ڈھاپ لیا تھا اس کا جسم لرز رہا تھا سارم جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے وہ بیٹ پر اس کے پاس بیٹ گیا اور اسے اپنے قریب کر لیا میں اب کیا کروں سارم سارم نے اس کی کندے پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے کہا سارم ہمیں جانا ہوگا وہ کیسے بھی صحیح تمہارے باپ ہیں وہ تمہیں دیکھنے کیلئے تڑپ رہی ہے سارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی سارم میں بھی تو کبھی تڑپی تھی اس وقت تو انہوں نے نہیں سوچا کہ میں ان کی بیٹی ہوں سارا کا دل پھٹ رہا تھا کیا تم بھول گئے نہیں میں کچھ نہیں بھولا سارم نے ٹھہرے ہوئے لہچے میں کہا جس طرح انہوں نے میری توہین کی میرے باپ کو جس طرح ڈس ہارٹ کیا میں کچھ نہیں بھولا لیکن یہ وقت کچھ یاد کرنے کا نہیں ہے ہمیں سب کچھ بھولنا ہوگا مجھے نہیں معلوم وہ کس حالت میں ہیں بہرحال بس طرح علالت پر ہیں ہمیں ان کی آیادت کو جانا ہے ٹھیک ہے سارم اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو چلو سارا آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ گئی گوڈ گرڈ سارم نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا سارم ایک بہت بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کاسموس تھری میں ملازم تھا ماس کمیونکیشن میں ایمے کرنے کے بعد اس نے کاسموس تھری میں کوپی رائٹر کی حیثیت سے ملازمت کر لی تھی وہ تخلقی ذہن کا آدمی تھا منفرد انداز کی کوپی لکھ کر اس نے بہت جلد اپنی جگہ بنانی پھر اس سے اشتہاری فلموں کے سکرپٹ لکھائے گئے وہاں بھی اس نے اپنی تخلقی صلاحیتوں کے جھنڈے گار دیئے وہ کیونکہ شوقیاں فوٹوگرفر بھی تھا لہٰذا وہ اپنے سکرپٹ کو متحرک دیکھ لیا کرتا تھا وہ بہت جلد مالک کی نظروں میں آ گیا اشتہاری فلم کی میکنگ کے ساتھ ساتھ رہتا دوسرے شوقوں کے لوگ اسے خاصی اہمیت دیتے تھے اس کی بات مانتے تھے اور کیوں نہ مانتے اس کا تعلق برہ حراست کاؤس موسری کے مالک محسن نغمی سے تھا اگر اس کے کام میں کوئی رکھاور ڈالنے کی کوشش کرتا تو وہ بے دھڑک محسن نغمی کے گمرے میں داخل ہو جاتا اور اپنی بات منوا کر ہی لوٹتا محسن نغمی بڑے دلچسپ آدمی تھے باغو بہار شخصیت کے مالک تھے ان کا تکیہ کلام تھا کہاں لکھا ہے بات بے بات کہتے کہاں لکھا ہے اس تکیہ کلام کا انہوں نے اس قدر استعمال کیا تھا کہ کہاں گھس کر اب کہاں رہ گیا تھا شروع میں اس تکیہ کلام کا استعمال یقیناً انہوں نے دلیل کی طور پر کیا ہوگا مسئلے کی بنیاد سمجھانے کے لیے کہاں ہوگا ہاں بھئی بتاؤ کہاں لکھا ہے اس کے بعد ہر بات کے بارے میں معلوم کرنے کی عادت پڑ گئی ہوگی اور پھر اس تک یہ کلام کی گردان شروع ہو گئی ہوگی اور اب تو یہ زبان پر اس طرح جاری ہو گیا تھا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کس بات پر پوچھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے ان دنوں ایک بڑی چائے کی کمپنی اپنی نئی برانڈ کیلئے اشتہاری مہم چلانا چاہتی تھی یہ کمپنی کوسموس تھے کی پرانی کلائنٹ تھی کمپنی کے مالک کی خواہش تھی کہ اس اشتہاری مہم کے لیے کوئی نئی موڈل تلاش کی جائے ادھر سارم نے بھی اس انداز کا سکرپ تقلیق کر لیا تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ اس اشتہاری فلم کے لیے کوئی نئی لڑکی استعمال کی جائے موڈل گرل کی تلاش بڑی شد امت کے ساتھ جاری تھی لیکن ابھی تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی تھی جسے دیکھتے ہی آدمی بے اختیار کی اٹھے ہاں یہی تو ہے وہ کوسموس 3 کا ہر شخص لڑکی کی تلاش میں سرگردہ تھا لڑکیاں آبھی رہی تھی فوٹو سیشن ہو رہے تھے سکرین ٹیسٹ چل رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی لڑکی اس میار کو نہ چھو سکی تھی جو سارم کے ذہن میں تھا سارم شہر کی تمام اہم تقریبات میں شریک ہو رہا تھا حتیٰ کہ وہ شادی کی تقریبات میں بھی اپنی مطلوبہ لڑکی تلاش کر رہا تھا لڑکیاں بہت تھی لیکن وہ نہیں تھی جس کی اسے تلاش تھی ایک دن محسن نقمی اسے اپنے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں لے گئے ایک سیاست دان کی بیٹی کی شادی تھی شہر کی کریم اس میں شریک تھی پریس کے کافی لوگ موجود تھے سارم کا دوست جبار ناصر بھی آیا ہوا تھا وہ دونوں ایک ساتھی گھوم رہے تھے کہ سارم یک دم ٹھٹک گیا وہ سکتے کے عالم میں ایک طرف دیکھ رہا تھا کیا ہوا بھائی ابھی تو اچھا بھلا تھا او یار مل گئی سارم نے پرجوش انداز میں کہا چل بھائی مبارک ہو نکاح خواہ کو بلاؤں یا یوں ہی لے کر بھاگے گا جبار نے مزاق کیا جبار خدا کے واسطے چپو جا یہ مزاق کا وقت نہیں سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا ادھر دیکھ او یار کدھر دیکھوں یہاں تو ہر طرف قابل دید منظر ہے جبار بولا یہ جو ایک لڑکے کے ساتھ دو لڑکیاں کھڑی ہیں ان میں سے کالے لباس والی کو دیکھ سارم نے پرجوش لہجے میں کہا جبار ناصر نے ادھر دیکھا جدھر سارم دیکھ رہا تھا دیکھ لیا اچھی لڑکی ہے جبار ناصر نے بینیازی سے کہا یار یہ لڑکی مجھے چاہیے وہ کس لیے اپنی اشتہاری فلم کے لیے اب یہ پاگل ہوا ہے کیا جانتا ہے تو یہ کس کی بیٹی ہے یار چاہے یہ بادشاہ وقت کی بیٹی کیوں نہ ہو مجھے ہر قیمت پر چاہیے اوہ بھائی یہ سہر کے بہت بڑے مشہور سنتکار کی بیٹی ہے تیری جیسی سو ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کو خرید کر پھیگتے گا وہ جبار ناصر نے اس کے ہوش اڑانے کی کوشش کی کچھ بھی ہو یار میں کوشش تو کروں گا سارم نے پورا عزم انداز میں کہا تیرا فوٹوگرفر ساتھ آیا ہے کیا جبار ناصر نے کہا تو اس کی تصویر بنواؤ اور مجھے بتا کس کی بیٹی ہے مراد علی خان کی جبار ناصر نے نام بتا کر اس کا چہرہ دیکھا اوہ مائے گاڈ یار ان کا تو ایک اخبار بھی نکلتا ہے جی یہ انہی کی بیٹی ہے جبار ناصر نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا کیا خیال ہے اب بھی تجھے لڑکی درکار ہے اوہ یس لڑکی سے تو میں کسی بھی قیمت پر دستوردار ہونے کے دیار نہیں پھر چڑھ جا بیٹا سولی پر جبار ناصر نے کہا اور قریب ہی موجود اپنے فوٹوگرفر کو ہاتھ کی اشارے سے بلایا دوسرے دن ہی جبار ناصر نے اس لڑکی کی کئی تصویریں اسے بھیجوا دیں تصویریں بہت اچھی تھی دیکھتے ہی اس کے موہ سے نکلا واہ یہ سو فیصد وہی لڑکی تھی جس طرح کی موڈل اسے اپنی اشتہاری مہم کے لیے درکار تھی سارم نے تصویر پر نظر جمائے جمائے موسیر نغمی کے ایکسٹینشن پر فون کیا ادھر فون اٹھاتے ہی ہیلو کی بجائے آواز آئی کان لکھا ہے موسیر نغمی کے پاس شاید کوئی بیٹھا تھا وہ اسی سے تحریری ثبوت مانگ رہے تھے ان کی آواز سنتے ہی سارم بولا سر سارم بول رہا ہوں ہاں سارم بولو کیا بات ہے سر وہ مل گئی ہے میرا مطلب ہے موڈل سارم نے فوراں سنبھلتے ہوئے کہا بہت اچھی بات ہے سر میرے پاس اس کی تصویریں ہیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اچھا کچھ دیر ٹھہر جاؤ میں مصروف ہوں میں تمہیں کال کرتا ہوں ٹھیک ہے سر میں آپ کی کال کا انتظار کرتا ہوں ریسیور رکھ کر وہ اپنے کمرے میں بے قراری سے ٹہلنے لگا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ نغمی صاحب کے پاس اس وقت جو شخص بیٹھا ہے اسے نکال باہر کرے اور خود ان کے سامنے براجمان ہو جائے اور تصویریں ان کے سامنے رکھ دے پھر اس نے کھڑے کھڑے ریسیپشنسٹ کا نمبر ملایا ادھر سے پرکشش آواز آئی جی سر اے لڑکی یہ بتاؤ اس وقت نغمی صاحب کے پاس کون بیٹھا ہے سر پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرا نام لڑکی نہیں روحی ہے پھر آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صاحب کے پاس ایک نئے کلائن بیٹھے ہیں روحی نے ہس کر کہا روحی بھائی جیسے ہی یہ بندہ نغمی صاحب کے کمرے سے نکلے مجھے فوراں بتا دینا سارم نے بے قراری سے کہا ٹھیک ہے سر میں بتا دوں گی یہ کہہ کر روحی نے فون من کر دیا سارم کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک رسالہ دیکھنے لگا رسالہ دیکھتے دیکھتے وہ اس لڑکی کی تشکیریں اٹھا لیتا جو جب بار ناصر نے بھیجوائی تھی کچھ دیر کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ابھی پہلی گھنٹی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ سارم نے جھپٹ کر رسیور اٹھا لیا یس آو بھئی سارم محسن نغمی کی آواز زنائے دی جی سر میں آ رہا ہوں وہ رسیور پٹک ہاتھوں میں تصویرے والا لفافہ پکڑ کرتے اسی سے اپنی کمرے سے نکلا اور محسن نغمی کے کمرے میں جا گزا محسن نغمی اس وقت کمرے میں اکیلے تھے ہاں جی سارم کیا حال ہے سر میں اس وقت بہت خوش ہوں اچھا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے وجہ خوشی کیا ہے انہوں نے پوچھا سر دیکھئے محسن نغمی نے لفافہ سے تصویریں نکالی یہ تین تصویریں تھی محسن نغمی ان تصویروں کو کئی مرتبہ بڑی دلچسپی سے دیکھا پہ خوش ہو کر بولے یہ گوھر نیاب کان سے ہاتھ آیا سر آپ ہی تو لے گئے تھے مجھے شادی میں حاشمی صاحب کی بیٹی کی شادی میں وہاں میں نے اسے دیکھا اور اپنے ایک صاحبی دوست کے ذریعے اس کو اکس بند کروا لیا زبردست یہ کون صاحب زادی ہیں انہوں نے پوچھا سر یہ مشہور سنتکار مراد علی خان کی بیٹی ہے سارم بولا وہ تو ہمارے پرانے کلائنٹ ہیں محسن نغمی ان تصویروں کو دیکھ کر بہت خوش تھے حتیٰ کہ وہ اب تو دکھیا کلام بھی بھول گئے تھے سارم نے سوچا جواب میں کہے سر کہاں لکھا ہے لیکن حد عدب مانے آگئی جی سر سارم نے کہا سر اب آپ ان سے ٹائم لیں اور میری ساتھ چلیں پہلے لڑکی سے بات ہونا چاہیے وہ موڈلی کے لئے راضی بھی ہے محسن نغمی نے کہا سر لڑکی کو تو راضی کر لیں گے پہلے اببا تو راضی ہوں اچھا چلو میں مراد صاحب سے ملاقات کا ٹائم لیتا ہوں سارم اور محسن نغمی مقررہ وقت پر مراد علی خان کی دفتر پہنچ گئے ان کی پرسنل سیکرٹری نے محسن نغمی کا مسکرا کر استقبال کیا اور کہا سر آپ کی منتظر ہیں وہ دونوں مراد علی خان کی خوبصورت دفتر میں داخل ہوئے مراد علی خان نے کھڑے ہو کر ان دوروں سے ہاتھ ملایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تشریف رکھئے مراد علی خان کے اخلاق سے سارے بڑا متاثر ہوا اس کے دل نے گواہی دی کہ گھر مقصود پانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا مراد علی خان کوئی چھوٹا مٹا آدمی نہ تھا وہ اس شہر کا بڑا سنتکار تھا اس کی کئی ٹیکسٹائل ملے تھی ایک اخبار نکلتا تھا فود پرڈکٹس کے علاوہ کاسمیٹک پرڈکٹس میں بھی مارکٹ میں تھی جی محسن نغمی صاحب بھئی آپ کو ہم سے کیا کام آ پڑا ہمیں تو اکثر آپ سے کام رہتا ہے کیونکہ ہمارے بزنس کو چابی ہی آپ دیتے ہیں آپ کی اشتہاری مہم سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے مراد علی خان نے کھلے دل سے تعریف کی بس یہی وقت تھا اپنی بات کہنے کا محسن نغمی نے ایک لمحے میں بھی دیر نہ کی بڑے صاف اور واضح الفاظ میں اپنا مدہ بیان کرنے کی کوشش کی مراد صاحب آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے ایک اشتہاری فلم کے لیے بس میں سمجھ گیا مراد علی خان نے محسن نغمی کی بات پوری نہ ہونے دی اس نے ہاتھ اٹھا کر محسن نغمی کو مزید بولنے سے روک دیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر سارم اور محسن نغمی کو پسینہ آ گیا وہ میری بیٹی ہے مراد علی خان کی بیٹی وہ کوئی ایکٹریس نہیں ہے مراد علی خان نے اپنے لہجے کو وہ ہر ممکن چائستہ بنانے کی کوشش کی لیکن اس کے انداز سے غصہ آیا تھا یہ جواب دونوں کے لیے نہ صرف غیر متوقع بلکہ شرم سار کرنے والا تھا محسن نغمی اندر ہی اندر سمٹ کر رہ گئے وہ سوچنے لگے کہ سارم کی باتوں میں آ کر آخر وہ یہاں کیوں آ گئے خواہ مخواہ شرمن کی اٹھانا پڑی سر بات یہ ہے سارم نے حمد کر کے کچھ کہنا چاہا وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا اس نے انہیں قائل کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز کیا لیکن مراد علی خان نے اس آغاز کا فوراً انجام کر دیا وہ بولے دیکھو بھئی اس مسئلے پر اب میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا براہ کرم نغمی صاحب آپ یہ فرمائیں کیا پیئیں گے یہ سنتے ہی محسن نغمی فوراً کھڑے ہو گئے انہوں نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا شکریہ جناب اس کے بعد مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ ملا کر سارم سے مخاطب ہوئے آؤ میاں چلے سارم کے پاس رکنے کا اب کوئی جواز نہ تھا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اس نے ایک نظر مراد علی خان کی طرف دیکھا انہوں نے اس سے ہاتھ ملانا تو کجا دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا وہ بدھ کی طرح بیٹھا رہا محسن نغمی اور سارم اس کے کمرے سے تیزی سے نکل آئے پھر اس کے دفتر سے گاڑی میں بیٹھنے تک دونوں نے کوئی بات نہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی محسن نغمی نے سارم کو مسکرہ کر دکھا اور بولے بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ مراد علی خان کی بیٹی کے بغیر ہماری اشتہاری مہموں کے عمل نہیں ہو سکتی کہیں نہیں سارم نے بھیدیانی میں جواب دیا تو پھر اس لڑکی پر لانت بھیجو بھائی اس شہر میں لڑکیوں کی کوئی کمی ہے کیا سر میں اس منفرد حسن رکھنے والی لڑکی پر لانت نہیں بھیج سکتا سارم کا لہجہ دو ٹوک تھا تو پھر ایسا کرو ورمالہ لے کر اس کی گھر پہنچ جاؤ ورمالہ اس کی گلے میں ڈال دو محسن نغمی نے جل کر کہا آپ کے موں میں گھیشک کر کاش ایسا ہو جائے کہ میں اس کی گلے میں ورمالہ ڈال سکوں سارم نے عجیب لہجے میں کہا ویسے سر یہ لڑکی اب میری لئے چیلنج بن گئی ہے کسی یہ مشکل میں نہ پڑ جانا محسن نغمی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا مہم جوئی کوٹ کوٹ کر بھری تھی اس نے مشکلات کی آگ میں کوٹ پڑھنے کا حتمی فیصلہ کر لیا